ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے چینل لٹیچر لیور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین مطرمہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اپک اینڈ موک اپک میں فرق کیا ہے تو لٹیچر کی سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو دیفنیٹلی یہ بڑا چاہیے ہوتا ہے ان کو موسیلی سٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اپک کیا چیز ہے اور ہمارے پاس موک اپک کیا چیز ہے فرسٹ و فال تو ہم بات کرتے ہیں اپک کی تو پراپر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کے اوپر بھی کلک کر لیں تو اپک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپک ایک ایسی پوئم ہوتی ہے اپک is a long narrative poem یعنی یہ ایک ایسی پوئم ہوتی ہے جو lengthy poem ہوتی ہے اور اس کا جو style ہے specifically جو اپک کی ہے وہ یہ ہے کہ اپک کا جو style ہے وہ grand style ہوتا ہے اور اس میں جو qualities بتائی جاتی ہیں جو ایک story بیان کی جاتی ہے اس story میں جو characters ہوتے ہیں men اور women وہ عام طور پر extraordinary qualities کے مالک ہوتے ہیں تو extra ordinary qualities یا extraordinary characters کو اپک کے اندر depict کیا جاتا ہے اور اس میں style بھی grand ہوتا ہے اور اس میں subject matter بھی grand ہوتا ہے یعنی کسی grand style کو لے کر کسی grand subject matter کے اوپر یعنی grand theme کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے اپک میں تو اگر ہم اس کی examples کی بات کریں تو ہمارے سامنے milton's paradise lost milton کی جو paradise lost ہے وہ بہت بڑی example ہے اپک پوئم کی کہ اس میں جو subject matter ہے یعنی وہ دیکھیں آپ تو grand subject matter ہے ٹھیک ہے یعنی پوری دنیا کے لئے اس میں ایک message ہے یا اس میں ایک theme ہے اس کے بعد اگر ہم style دیکھیں تو milton نے اتنے زبردست اور اتنے elevated style میں وہ poem جو ہے وہ deliver کی ہے depict کی ہے اور وہ poem اگر آپ دیکھیں تو 12 books کے اوپر مشتمل ہے یعنی اس poem کے اندر 12 parts ہیں جب اس کا first edition publish ہوا تھا تو تاب اس کے جو تھی total books وہ 10 تھی بعد میں second edition میں اس کو 12 تک increase کر دیا گیا تو اتنی یعنی long تو ہے اس کے بعد narrative ہے یعنی اس میں پوری ایک narration ہے پوری story بتائی گیا ہے کیسے سیٹن جو ہے اس نے disobedience کی اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس نے ایک planning کی تو یہ ساری کی چیز جو ہے وہ ایک پوری story کی صورت میں depict کی گئی ہے لیکن وہ ہے تو poem تو poem بھی ہو اور long narrative style میں ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ epic ہے اس میں جو characters ہوتے ہیں وہ ان میں extra ordinary qualities ہوتی ہیں اس کے دوسری side پہ other hand پہ ہمارے پاس ہوتی ہے mock epic mock epic میں ساری کی ساری چیزیں epic والی ہی ہوتی ہیں لیکن اس کا جو subject matter ہوتا ہے وہ grand نہیں ہوتا اس میں trivial subject matter ہوتا ہے mock epic کے اندر جو basically وہ story ہوتی ہے وہ ایک humorous way کے اندر بیان کی جاتی ہے humorous style میں اس کو depict کیا جاتا ہے تو اس میں عام طور پر جو style ہے وہ grand ہوتا ہے لیکن subject matter جو ہے وہ grand نہیں ہوتا تو اس کو ایک funny انداز سے ایک humorous way سے کسی بھی subject matter کو کسی بھی story کو جو ہے وہ بیان کی جاتا ہے اس کے اگزیمپلز کی بات کریں تو ہمارے پاس اگزیمپلز میں rape of the lock rape of the lock جو ہے وہ بہت بڑی اگزیمپل ہے mock epic کی کہ اس کے اندر اگر آپ subject matter کی بات کریں تو subject matter کی ہے جس ایک cutting of lock یعنی بالوں کی جو لٹ ہے اس کو جس کٹا گیا ہے تو اس لٹ کو لے کر اس لٹ کو لے کر ایک پوری اتنی ایک lengthy poem ڈپکٹ کی گئی ہے جو poem لکھی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا کوئی subject matter جو ہے وہ grand نہیں تھا trivial subject matter تھا تو trivial subject matter کے اوپر ایک grand style سے اتنی زبردست poem لکھی گئی تو ہمارے پاس mock epic کی ایک بہترین مثال ہے امید ہے کہ آپ کو epic اور mock epic کا جو فرق ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا اگر اس کے باوجود اگر آپ کو واضح نہیں ہوا تو آپ کمنٹ میں جا کے اپنا question جو ہے وہ put کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا response کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور اگر آپ نے channel subscribe نہیں کیا ابھی تک یا آپ newcomer ہیں تو آپ channel کو subscribe کر لیں تاکہ literature related یا english grammar related آپ کو further videos بھی جو ہیں وہ ملتی رہے ہیں